اسلام علیکم میں ہوں زویریہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز جیسے ہی موسم چینج ہونے لگتا ہے تو میرے کومنٹ سیکشن میں ایک ریکویسٹ بہت زیادہ آتی ہے کہ کوئی اس کے انوائٹنگ کریم بتا دیں یا اس کے علاوہ پیگمنٹیشن اور فریکلز کو ریموو کرنے کے لیے کوئی اچھی سی کریم بتا دیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر کریم ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہر میڈیسن ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تقریباً 92-95% لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں تو آج اس کریم کا ریویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ کافی دنوں پہلے میں نے پرچیس کیوئی تھی اور پھر ایک ایفیکٹیو سکن کے اوپر بھی اس کو یوز کروایا اس کے بعد جو اس کے ریزلٹ ملے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو یہ کریم پرچیس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا پھر اگر کرنی چاہیے تو کس طرح سے آپ نے اس کو پروپر وی میں یوز کرنا ہے سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی اور جس پرپس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریم ایفیکٹیو ہے کہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کریم ایفیکٹیو ہے اور جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھے اچھا یہ سب تو میں نے آپ کو بتا دیا کن وائیڈننگ ویڈ سن پروٹیکشن یہاں پر منشن کیا گیا ہے اور سب سے جو بیسٹیز ہے وہ یہ ہے کہ موسلی کریمز کے ساتھ سن پروٹیکشن نہیں ہوتی اور آپ اگر اس کریم کو اپلائے کرتی ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی پروٹیکٹر یعنی کہ کوئی سن بلوک یوز نہیں کرنا پڑے گا جو سب سے زیادہ بیسٹیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیرابین فری ہے اور کوجے کسٹ فری ہے موسلی کاسمیٹکس کے پروٹیکٹ کو پریزرف کرنے کے لیے ان میں پیرابینز موجود ہوتے ہیں اگر ان کی کانٹرٹیز زیادہ یوز کی گئی ہو تو وہ آپ کے سکن کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں اگر اس کو ٹرن کریں تو اس کی بیک سائٹ کے اوپر یہ تمام انگریڈینٹس اور اس کی ڈیٹیل منشن کی گئی ہے انگریڈینٹس کا تو ہمیں ککھوی پتا نہیں چلتا وہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ہم میڈیکل کے سٹوڈنٹ تو ہیں نہیں ہم تو جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں جو ہم نے خود یوز کیا ہو یا کسی سے یوز کروایا ہو اس کا جو ریزلٹ ملا ہو یا بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوزیٹیو ریویو رکھتے ہوں جب ہم اس کے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بڑے سے باکس میں سے یہ چنو سی کریم ملتی ہے جو کہ ٹوینٹی ایمل کی ہے اور بلکل بیسے پرنٹ کیا گیا ہے جیسے باکس کے اوپر کیا گیا تھا اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ سیکرٹ جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتی ہے میرے پاس ٹو کریمز ہیں فیر اینڈ پنک اور درموٹین فیر اینڈ پنک ایک بہت اچھی وائٹنگ کریم ہے جو آپ کی سکن کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں چھوڑتی آپ کی سکن کو اچھے سے نریش کرتی ہے اور آپ کی سکن کو ایک خوبصورت سا وائٹنگ ایفیکٹس دیتی ہے یقیناً یوٹیوب پر آپ نے بہت سارے سے ریلیٹڈ ڈیویوز بھی دیکھے ہوں گے اور جن لوگوں نے یوز کیا ہے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں درموٹین ویسی ہی کریم ہے جیسا کہ فیر اینڈ پنک اور دوسری بات دونوں کا برینڈ سیم ہے فارما ہیلتھ کی طرف سے دونوں کریمز بنائی گئی ہیں اور تقریباً میرا خیال ہے ریزلٹ بھی سیم ہے اگر آپ اس کو چھائیوں کو ریموف کرنے کے لیے یوز کرتی ہیں سکن وائٹنگ کے لیے یوز کرتی ہیں دونوں بیسٹ کریم ہیں ایک بات یہ تھی کہ جو آئلی سکن والے لوگ تھے وہ فیر اینڈ پنک جب یوز کرتے تھے تو ان کی سکن مزید آئلی ہوتی تھی لیکن درموٹین آئلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن کو اچھے سے یہ سیٹ کر دیتی ہے آپ کی سکن کے اوپر کوئی آئل نہیں لاتی اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیسٹ وی میں کس طرح سے یوز کرنا ہے رات کو سوتے ہوئے آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں آپ اپنے فیس کو واش کرنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نماز پڑھ کے سوئیں آپ کا فیس نیٹ ہو اور پھر جب آپ سونے لگیں تو پھر آپ اس کریم کو یوز کر سکتی ہیں اور یہ کریم کوئی زیادہ دیر تک آپ کی سکن کے اوپر نہیں رہتی بلکہ یہ جذب ہو جاتی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں ہیں داگ دھبے ہیں تو پھر آپ تھوڑی سی کانٹرٹی اگر آپ اسی ایریا پر لگانا چاہتی ہیں تو پھر بھی آپ اسی ایریا پر لگا کر سو سکتی ہیں ویدن فیو ڈیرز آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتی ہیں وائٹ کلر کا یہ کریمی سا ٹیکسٹر ہے جو آپ اپلائے کرتی ہیں تو آپ اس سکن میں جذب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتی ہیں لیکن اپلائے کرنے سے پہلے آپ کے فیس کا نیٹ ہونا زیادہ اہم ہے اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی اس کے باکس کو اگر ٹرن کریں تو بیک سائیڈ کے اوپر اس طرح کا یہ بارکوٹ دیا گیا ہے اور نیچے اس کی ایکسپائری اور اس کی پرائس بھی منشن کی گئی ہے تو جب بھی پروڈکٹ لیں ایکسپائری ضرور دیکھا کریں اور اس پروڈکٹ کی پرائس فور نائن فائیو یعنی کہ تقریباً پانچ سو روپے ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی خوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کون سی وائٹنگ کریم یوز کر رہی ہیں اگر آپ نے درموٹین یوز کی ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا ہے تاکہ اور بیوورز جو کومنٹ پڑھیں ان کو بھی فائدہ ہو سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اپنی دعاو میں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ